آسلام علیکم ناظرین آج آپ کو دمیل لیے چلتے ہیں جہاں آپ کو ایک ٹینکی دکھاتا ہوں یہ وارٹر سپلائی سکیم کی ٹینکی ہے اور یہ انگریز دور میں بنی تھی اور اس وقت جو اس پہ کام ہوئے ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور جو یہاں آرازی قبض ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ناظرین سامنے دمیل کا بورڈ آفزاں ہے دمیل تو کافی پیچھے سے شروع ہو گیا لیکن یہ دمیل جو ہے آئی سکول اس پہ یہ بورڈ لگا ہو گیا تو یہ ہے وہ احاطہ جو آپ کو دکھا رہا ہوں اور سامنے جو ٹینکی ہے اس کے اندر چل کر بھی آپ کو اس کے مناظر دکھاتا ہوں ناظرین اس ٹینکی کے کسی بھی کونے پہ ہمیں تاریخ نہیں ملی کہ کس تاریخ کو یہ ٹینکی بنائی گئی تھی اب میں اوپر جاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بہت ہی تنگ سیڑی ہیں لیکن اوپر جاؤں گا آپ کو دکھاؤں گا یہ آپ کو پائپ دکھاتا ہوں یہ وارٹر سپلائی کے پائپ بھی آج بھی کیم دیم ہیں ان کتنا عرصہ ہو گیا ہے جی اسی پچاسی سال ہو گیا ہے اور یہ دیکھ لیں کہ ابھی بھی اس کی چھتیں اور پائپ اچھی کنڈیشن میں موجود ہے اور یہ دیکھیں یہ دوسری طرف کا یہ پائپ ہے جو پہلے ایک طرف کا دکھایا ہے یہ دوسری طرف کا پائپ ہے اور چھتوں کی کنڈیشن اب شاید وہ نہ ہو لیکن میں اوپر چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں سیڑیاں بہت ہی تنگ بنائی گئی ہیں اب اس کی سمجھ نہیں آرہی کیوں تنگ بنائی گئی ہیں یہ سیڑیاں لیکن سیڑیاں کافی تنگ ہیں تو اس لیے اوپر جاتا ہوں جانا میرا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ سیڑیاں کافی تنگ ہیں اور میں سلو سلو جا رہا ہوں مختلف پورشن بنائے گئے ہیں جی اس کے ٹینکی کے اور ہر کچھ سیڑیوں کے بعد ایک پورشن ہے پھر کچھ سیڑیوں کے بعد ایک پورشن ہے پھر کچھ سیڑیوں کے بعد ایک پورشن ہے اور یہ دیکھیں یہ روشن دان ہے کھڑکی ٹائپ ایک ہے لگائی گئی ہے سیڑیاں میں پہلے آپ بتا چکے ہوں تنگ ہیں کافی جی ایک آدمی بڑی مشکل کے ساتھ اوپر جاتا ہے یہ وال لگا ہو گیا جی یہ وہاں یہاں سے وال اس وقت کھول جاتا تھا اور یہ ٹینکی آج بھی اچھی کنڈیشن موجود ہے اس کو جو میکمہ پبلک ہیلتھ ہے وہ اپنی تیویر میں لے کر اس کو کسی اچھے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتا ہے کہ جو ایسے دیہات ہیں جہاں پانی کی کمی ہے یہاں سے پانی سپلائی ہو سکتا ہے اندہرہ ہے کافی کیونکہ یہاں لیٹنگ نہیں ہے اس لیے میری بھی مجبوری ہے میں نے آپ کو یہ جگہ دکھانی ہے تو میں بھی اس اندہرے پر اوپر جا رہا ہوں تھوڑا سا خوف آتا ہے بندے کو خوف زدہ ہوتا ہے بندے جہاں یہ اندہرہ بالکل آ جاتا ہے اور یہ اوپر کافی سے بڑی انچائی میں ہے یہ ٹینکی جی اور سیڑھییں بہت تنگ ہیں بڑی مشکل سے یہ بنتا ہے اوپر جاتا ہے یہ میں اہست اہست اوپر جا رہا ہوں اوپر کے مناظر آپ کو پھر دکھاتا ہوں یہ ہے جی اس کا ٹاپ جہاں میں پہنچا ہوں اور یہ ہے ساتھ دمیل گاؤں جو نظر آ رہا ہے یہ ٹینکی ہے جی پرانے وقت کی یہ قیام پاکستان سے قبل جو انگریزوں نے بنائی تھی یہ ہود ہے جس میں پانی سٹاک کیا جاتا ہے اور اتنے عرصے کے بعد بھی یہ مٹریل آج بھی اچھی کنڈیشن میں موجود ہے اور پاکستان کے بعد تو جتنی بیلڈنگیں بنی ہیں جن کو ہم مسلمانوں نے ہاتھ لگائے ہیں وہ تو اتنا انہوں نے وقت نہیں گزارا لیکن یہ ٹینکی آج بھی اس چیز کی اکاسی کر رہی ہے کہ انہوں نے منداری سے کام کیا یہ ہے دمیل گاؤں کا سناریو ناظرین میرے پاس ڈراؤن کیمرہ تو نہیں ہے لیکن چونکہ میں ٹاپ پہ آیا ہوں تو میں نے کہا چلو یہ دمیل گاؤں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ پہلے دمیل گاؤں کا سناریو تھا یہ سامنے اس کے ساتھ قبرستان ہے اور آگے تھوڑا سا میں آپ کو دوسرا ایک ویو دکھاتا ہوں یہ ہے جی سامنے جو نظر آ رہی ہے ریڈ کلر کی بیلڈنگ یہ گورنمنٹ بوائز ہائی سکول ٹوبر دمیل ہیں یہ سامنے بیلڈنگ ہے اور ساتھ جو ہے یہ گراؤنڈ ہے جنرل پاشا جنرل نے بڑا نام کمیا ہے وہ بھی یہاں سے تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں اور دیگر جو شخصیات ہیں انہوں نے بھی یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے یہ اضافی عبادییں بھی ہیں جی جو آپ کو دکھا رہوں دمیل گ یہاں بھی آپ کو دکھا ہے اور یہ ساتھ اضافی عبادیوں میں نے کہا آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں اس کا سیناریو بھی آپ کو دکھنا چاہیے یہ ہے جی وہ ہود جو میں پہلے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں اس میں پانی سٹاک اب بھی ہو سکتا ہے اور اس میں تھوڑی سی میٹینس کر کے اس کو قابل عمل بنایا جا سکتا ہے اب میں واپس سیڑیاں نیچے اتر رہا ہوں یہ اوپر جانا بھی مشکل ہے اور نیچے آنا بھی زیادہ مشکل ہے کیونکہ سیڑیاں جیسے میں پہلے دو تین دف ہاں ریپیٹ کر چکا ہوں کہ تنگ ہیں اور یہ صاف بھی نہیں ہیں ان میں تھوڑے بہتے پتھر ہیں اور کورو کرکٹ پڑا ہوا ہے تو پاؤں سلپ ہونے کا خطرہ ہے اس لئے بڑی اعتقاد کے ساتھ ہی یہاں سے نیچے آ رہا ہوں چونکہ یہ کافی انچائی بھی تھی اور جاتے وقت بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور آتے وقت بھی یہ کافی تھکا دینے والی ایک ٹینکی ہے اور سیڑیاں بھی ہیں لیکن میں نے کہا یہ پیکج آپ کو دکھاتے ہیں کہ انگریز دور میں جو یہ ٹینکی بنائی گئے تھی اس کی کنڈیشن اس وقت کیا ہے جبکہ اس کو اسی پچاسی سال ہو گئے ہیں یہاں سے ایک سناریو آپ کو دکھاتا ہوں یہ دمیل گاؤں میں آپ تھوڑا سے پھر سیڑیاں نیچے چاہتا ہوں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کے مختلف پورشن ہیں ناظرین اور اس وقت جنہوں نے یہ اس ٹینکی کو کا نقشہ بنایا تھا اس کی تخلیق کار جو تھا وہ اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اس دور میں بھی بڑا اچھا انہوں نے یہ ترتیب بنائی ہے اس کی نقشہ اس کا بنایا ہے کہ یہ ٹینک کی اوپر جانے کے لیے مختلف جگہ پہ سیڑیوں میں درمیان میں ہوادار جو ہے کھڑکیاں رکھی گئی ہیں اور روشنی کا اعتمام کیے گئے ہیں اگر یہ کھڑکیاں نہ ہوتی تو یہ کافی خوفناک منظر تھا یہ ناظرین وہ مختلف سٹیپ ہیں جو آپ کو میں بتا رہا تھا مختلف سٹیپ انہوں نے بنائے ہیں اور اس کے لیے باقیدہ دروازہ بھی ہے آپ بہر آ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی میں آپ کو ایک سنزاریو دکھا جاتا ہوں لانکہ آپ کو اس ٹینک کا ایک نقشہ بھی سمجھ آ جائے کہ کس طرح پہ اس کو بنایا گیا ہے اور کتنی خوبصورت ڈیزائن اس وقت اس کا ترتیب دیئے گئے یہ مناظر ہیں دومیل کے اس ٹینکی کے جو انگریز دور میں بنی ہے گو اس پہ پلیٹ موجود نہیں ہے شاید کسی نے ہٹا دی ہے یا وہ جو دیوار پونڈری وال لگی ہو تھی جو گیڈ مین تھا اس پہ تھی تو وہ اب پلیٹ نہیں ہے اس لیے اس کی اب تاریخ کا تائین نہیں ہو سکا کہ کس سن میں یہ ٹینکی بنی تھی اب میں نیچے آ رہا ہوں نیچے آپ کو تھوڑا سا اس کا احاطہ دکھاتا ہوں اب نیچے میں پہنچ چکا ہوں تو آپ کو نیچے والا احاطہ دکھاتا ہوں یہ ناظرین کچھ پیپ تو ابھی موجود ہیں اور اس وقت یہ تھوڑے بہت ہوت بنائے گئے تھے یہ موجود ہیں لیکن اکثر جو پیپ ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے یہ پیپ چوری کی گئے ہیں یہاں کے لوگ ہی لے کر گئے ہیں بہر کا بندہ تو یہاں کرتنی جورت نہیں کر سکتا کہ وہ یہاں سے آ کر پیپ اٹھا کر لے جائے اس کی بونڈری بھی آپ کو نظر آ رہے گی اور یہ گندگی کے دھیر بھی نظر آ رہے ہوں گے اور یہ قبضہ بھی نظر آ رہا ہوگا یہ قبضہ کسی بندے نے کیا ہے کیونکہ درخت بھی لگی ہوئی ہیں یہ ایک کمرہ بنو گا جس کے اندر گاربن ٹو ویل تھا یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں جی اس کی کنڈیشن بھی آپ کو نظر آ رہے ہوگی یہ مین دروازے سے میں اندر جا رہا ہوں وہ اندر تو بہت کندگی ہے جی یہ دیکھیں جی یہاں جو تھی موٹریں وغیرہ نصب تھی اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے پانی آگے جاتا تھا اور یہ ہے چھت کی کنڈیشن جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بڑا علمی ہے جی کہ یہاں سے پیپ غیب کی گئے ہیں اور بونڈری وال کو بھی ڈیمیج کیا گیا ہے اور یہاں سے جو روشندان تھے کھڑکیاں تھیں چاہے ان کی لکڑی کو دیمک کھا گیا یا جدر بھی گئی ہیں لیکن یہاں پر موجود نہیں ہے اور یہ کچھ پیپ یہاں پنڈال میں پڑے ہوئی ہیں لیکن جو اکسریت پیپ ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہیں یہ میں آپ کو انگریز دور کی بنائی ہوئی ٹینکی اس کا احاطہ اور اس کا مٹیریل دکھا رہا ہوں اور یہ درخت بھی اس بات کی اکاسی کر رہے ہیں کہ کسی بندے نے یہاں قبضہ کی ہوئی ہے ادر وائز انگریز دور کے یہ درخت نہیں لگتے یہ نئے درخت ہیں اور یہ دیکھیں مٹیریل بھی پڑے ہوئے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ بونڈری ہے یہ بالکل یہاں موجود نہیں ہے اور بونڈری بھی اکھار کر کوئی لے گئے یہ اسی کا ایک اور کمرہ ہے اور یہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی ایک بلڈنگ موجود ہے اس کی بیک سیٹ پہ آگے ککری ہیں جی میں آگے نہیں جا سکتا یہ میں نے آپ کو دکھائی ہے دومیل وارٹر سپلائی سکیم کی ٹینکی جو انگریز دور میں بنائی گئی تھی ناظرین اٹک سے اتنے دور دومیل جا کر اور اس گرمی کی شدت کو برداشت کر کے اس لئے میں گیا ہوں کہ یہ ہمارا ایک قیمتی احساسہ ہے ڈپٹی کمیشنر اٹک اور کمیشنر رالپنڈی سے گزارش ہے کہ فیل فورو ایکشن لے کر اس پہ قبضہ ختم کرائیں اور یہ جو قومی احساس ہے اس کو استعمال میں لاکر یہاں سے ان دیاتوں کو پانی فرام کریں جہاں پانی موجود نہیں ہے اس اقصاد مجھے اٹک ٹوڑے نیوز کو دمیل سے اجاز دیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمینہ سرو اللہ حافظ جئے